بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ نہ ہو کہ امریکہ میں دوبارہ نائن الیون ہو سکتا ہے تو بھارت اس کو ہمیشہ کی عادت ہے وہ عادت سے مجبور ہے بھارت کا پرائم منسٹر بھی ایک آتنگ واد پرائم منسٹر ہے ٹیروریسٹ ہے وہ اور اس کے علاوہ ان کی جو فوج ہے بھارتی فوج وہ بھی آتنگ واد فوج ہے وہ آتنگ وادی پھیلا رہی ہے کشمیر میں نہتے مسوم لوگوں پر عورتوں پر ظلم کر رہی ہیں تو بھارت نہ تو کبھی پاکستان کا دوست رہا ہے اور نہ ہی کبھی بنے گا یہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے پاکستان کو جنہوں نے امن کی آشا کا ڈھونگ رچایا اس میں ہمارا جیو ٹی وی چینل تھا اور اس کے علاوہ ہمارے محترم پرائم منسٹر نواز شریف تھے جو امن کی آشا کا ڈھونگ رچا کر پاکستان کو پچاس سال پیچھے کر دیا پاکستان میں دہشت گردی کی جو لہر آئی تھی یعنی کہ بہت زیادہ دہشت گردی بن دھماکے ہوئے وہ امن کی آشا کا نتیجہ تھا بس سے بھر بھر کر جو آتنگ واد تھے بھارت کے بھارت کے رو کے ایجنٹ تھے بھارتی فوج جو کہ آتنگ واد ہے ٹیروریسٹ ہے وہ پاکستان میں آکے پاکستان کے اداروں میں آکر بیٹھے اس وجہ سے یہ دہشت گردی پاکستان نے پھیلی پاکستان کو بلین ڈالر کا سیونٹی بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا اب بھارت جس سٹیٹپنٹ کو اچھان رہا ہے پاکستان کے خلاف پاکستان نے یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ نے چونکہ تالیبان کے خلاف وہ مسلسل وہ دھوکہ کر رہے ہیں دوہا ایگریمنٹ ہوا اس نے تالیبان نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے آپ کے کسی فوجی کو نقصان نہیں پنچائیں گے اور تالیبان جو کہ سچے ہیں جو حق پر ہیں وہ اپنے وادے پر قائم رہے انہوں نے ایک شخص کو بھی نہیں مارا ایک فوجی کو بھی نہیں مارا اس کے باوجود امریکہ نے تالیبان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو ابھی تک ٹیروریسٹ لسٹ میں رکھا ہوئے ہیں امریکہ نے دھوکہ کیا امریکہ مکر گیا لیکن اب امریکہ کیا کر رہا ہے کہ تالیبان پر سینکشنز لگانے جا رہے ہیں پبندیاں لگانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے اراؤنڈ ٹین بلین ڈالر جو تالیبان کا تھا وہ امریکہ نے روک رکھا ہے اس کو فریز کر دیا ہے کہ وہ تالیبان کو ریلیز نہیں کریں گے تو اب یہی ہے کہ امریکہ اگر ان کے ٹین بلین ڈالر روک رہا ہے ان پر پبندیاں لگا رہا ہے ہر قسم کی ان کے ساتھ تجارت بند کر دے گا تو یقیناً تالیبان جو ایک سوپر پاور کے طور پر دنیا میں سامنے آ رہے ہیں اور تالیبان جنہوں نے امریکہ برطانیہ فرانس اٹلی جرمنی بھارت اور اسرائیل یہ جو ایک بہت امرجنگ پاور بنتے ہیں جن کو بہت ناز ہے کہ ان کے پاس بلین ڈالر کا ڈیفینس بجٹ ہے تالیبان نے ان کو اپنے قدموں میں جھکا لیا ہے یہ لوگ مافیا مانگ رہے ہیں خاص کر بھارت کی فوج کام پر رہی ہے کہ ہم تالیبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ادھر میں بھارتیوں کو ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں آپ تالیبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پاکستانی فوج تو بہت دور کی بات ہے اسی لیے آپ لوگ آتنگ واد کو چھوڑ دیں دہشت گردی کو چھوڑ دیں اپنے ملک کو دہشت گردی کی عماجگاہ مت بنائیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تالیبان پر پبندیہ لگائی جائیں گی تو وہ ریٹیلی ایٹ کریں گے اگر امریکہ ان کے ٹین بلین ڈالر کو فریز کر دے گا ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا ان کو امریکہ جو نائن الیون کا ڈھونگ رچایا ہے امریکہ نے بیس سال امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کیا اور بیس سال رہا اور امریکہ نے آج تک کوئی ثبوت نہیں دیا کہ نائن الیون میں جو تین ہزار لوگ مرے تھے ان میں اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا اور امریکہ نے افغانستان پر بغیر ثبوت دیے چڑھائی کر دی اور بیس سال رہا اس کے بعد ضلیل و رسوہ ہو کر ادھر سے نکل گیا لیکن افغانستان کو تباہ کر گیا اس کے علاوہ اسی طرح عراق میں بھی انہوں نے یہی سازش رچائی اور ادھر ویپنز آف میس ڈسکشن کا ڈھونگ رچائیا اور اس کے بعد انہوں نے عراق کو بھی تباہ کر دیا اور یونائٹی نیشنز ایک باعث ادارہ بن چکا ہے جو کہ کشمیر پر کوئی سٹانس نہیں لیتا کوئی ایکشن نہیں لیتا بھارت کی فوج جو کہ آتنگ واد ہے ان کے خلاف اور اس کے علاوہ فلسطین پر کوئی ایکشن نہیں لیتا کہ جو اسرائیل کی آتنگ واد فوج ہے آخر پر اس کو سمپ کرتے ہیں کہ پاکستان نے جو بیان دیا ہے وہ بلکل ٹھیک دیا ہے تو لیکن اگر امریکہ ان کو کورنر کرے گا ان پر پبادیاں لگائے گا غیر ضروری حالانکہ وہ ایک حق پر ہے انہوں نے پوری دنیا کو شکست دی ہے اور ان کا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائے اور وہ پر امن لوگ ہیں تالیبان 96 سے لے کر 2001 تک دنیا کا پر امن ملک تھا اور اب بھی تالیبان پر امن رہنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو ترقی کے رستے پر لے کر جانا جاتے ہیں لیکن امریکہ جانبوچ کر اس سیچویشن کو خراب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ آتنگ واد جو ملک ہے بھارت اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پوری دنیا کو خاص کر پاکستان چائنہ روس اور ترکی کو امریکہ بھارت کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور سب کو مل کر بھارت کا بائیکارٹ کرنا چاہیے بھارت کو ایک دہشتگرد ملک آتنگ واد ملک ڈیکلیئر کرنا چاہیے آپ اگر اسی سے اتفاق کرتے ہیں کہ بھارت ایک آتنگ واد ملک ہے ایک ٹیوریسٹ کنٹری ہے اور امریکہ نے جو ابھی تک ثبوت نہیں دیئے نائن الیون کے امریکہ ایک جھوٹا ہے اور امریکہ نے طالبان پر زیادتی کی ہے وانے سر پر چڑھائی کر گئے تو آپ نیچے کومنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے گا اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ